تم بانگو گے کیا سانیہ ایس کارساز کے دس سال بعد بھی پیپلز نے کارکنوں کو دلاثے دے رہی ہے انساق نہیں دلا پا رہی شہدہ کے ساتھ کیس کی تحقیقات بھی متے تلے دب گئی قاتلوں تک پہنچنے میں ثبوتوں سے زیادہ ارادے کی کمی ہے برسی شہدائے کارساز ساسین پیپلز پارٹی مہنگا ترین پاور شو ہیدر آباد میں کر رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کے ہیدر آباد میں پہلے فتا پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے پنجاب میں ڈراغ انسپیکٹرز نے پیسے لے کر جالی دوائیاں بیچنے کی اجازت دی سپیشل برانچ کی تحقیقات میں سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں ڈراغ ریگلیٹری آتھارٹی ایکشن لے لیا لیکن اسکینڈل کی تصدیق کو تیار نہیں اور امریکی ڈرون حملوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے سانیہ اے پی ایس کے ماسٹر مائنڈ ملہ عمر منصور کی ہلاکت کی تصدیق ہو رہے ہیں ہمارستان میں امر کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد اور تابن بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھیں اور میں ہوں ناجی آشر بینظیر بھٹو وہ لیڈر تھیں جو کارساز دھماکے کے اگلے ہی دن تمام تر خطرات کے باوجود جہاں بھاک کارکنوں کے گھر پہنچی تھی لیکن ان کی پارٹی پچھلے نو سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود آج تک ان کے قاتلوں تک نہ پہنچ سکی جنہوں نے یہ دھماکہ کرایا ایک سو اسی سے زائد افراد اس دھماکے میں مارے گئے تھے مرنے والے سب کے سب پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کا خون بہا تھا جن کی یاد میں پیپلز پارٹی ہر سال ثانیہ کارساز مناتی ہے جلسے ہوتے ہیں بیانات دیے جاتے ہیں لیکن اس سب کے پیچھے سازش کیا تھی کون ملوث تھا اس کا کھوج لگانے کی کوشش کہیں نظر نہیں آتی ویسے تو اس ثانیہ کی تحقیقات کے لیے کئی چکی ہیں بن چکی ہیں لیکن ان تمام کمیٹیوں میں سے اگر تحقیقات کی تھوڑی بہت کوشش کسی ٹیم نے کی تو وہ سعود مرزا کی ٹیم سربراہی میں بننے والی کراچی پولس کی تفتیشی ٹیم تھی جس کی تعریف اقوائی متحدہ کے تفتیش کاروں نے بھی کی یہ کمیٹی یہ بتاتی ہے کہ کارساز میں خودکش دھماکوں کے بعد موقع واردات پر ملنے والے آزا کا ڈی این اے کرایا گیا تھا سب کے فرصہ ملے تھے سوائے دو افراد کے جن کا ڈی این اے اور چہرے کی میچنگ نادرہ سے کرائی گئی لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکا تھا اس بنیاد پر یہ اقص کیا گیا کہ سانحے کارساز میں خودکش حملہوروں کی جو تعداد تھی وہ دو تھی چونکہ ان کا کوئی ریکارڈ نادرہ کے پاس نہیں تھا اس لیے یہ دونوں ہی غیر ملکی ہوں گے اس کے بعد یہ تفتیشی ٹیم مسلسل سندھ حکومت کی جانب سے تحقیقات میں عدم تعبون کی شکایت کرتی رہی اس کمیٹی کے مطابق محترمہ کے اس خط سے مطالق بار بار سابق صدر عاصف علی زرداری سے رابطہ کیا گیا پرویز مشرف کو لکھا تھا لیکن اس ٹیم کو اس خط سے مطالق کوئی جواب نہیں دیا گیا پھر جب سانحے کارساز کے وقت محترمہ کے ساتھ موجود پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو تفتیش کے لیے نوٹسز بھیجے گئے تو صرف آغا سراج دورانی اور امین فہین تھے جنہوں نے نوٹسز کا جواب دیا اس کے علاوہ کسی نے جواب نہیں دیا جس پر تحقیقات تھی وہ آگے نہیں بڑھ پائیں تھی تو یہ وہ واحد تحقیقاتی ٹیم تھی جس کی رپورٹ میں سانحے کارساز کی تفتیش سے مطالق کچھ ڈیولپمنٹس کو ملیں باقی اس معاملے میں جتنی بھی ٹیمیں بنیں ان میں کہیں کوئی پیشرف نظر نہیں آئی خود پیپلز پارٹی دو بار اس معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے چکی ہے پچھلے سال 18 اکتوبر کو وزیرعالہ مرادلی شاہد نے کارساز کی تحقیق کا دائرہ وسیع کرنے کی ہدایت کی تھی اور ان تمام شخصیات کو شامل تفتیش کرنے کا کہا تھا جو سانحے کارساز کے وقت اہم عہدوں پر موجود تھے ان شخصیات میں اس وقت کے وزیرعالہ عرباب غلام رحیم وسیم اختر مصطفیٰ کمال کے نام بھی شامل تھے لیکن آج ایک سال گزرنے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی تفتیش سے مطالق آگاہ نہیں کیا سانحے کارساز کی جو تحقیقات ہوتی رہی کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس پر مزید بات کریں گے 18 اکتوبر 2007 کو ہونے والے سانحے کارساز کو 3650 گئے لیکن زمینی حقائق کو دیکھیں تو خود پیپلز پارٹی اس سہنے کی تفتیش میں بے بس اور بے فکر نظر آ رہی ہے ہر سال 18 اکتوبر کو ایک دن شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے لیکن دس سال بعد بھی نہ تو دہشت گردوں کا تائین کیا گیا نہ تحقیقات مکمل کی گئیں صرف ایف آئی آر درج ہوئی لیکن مقدمہ آج بھی زیر التوا ہے اب تک انجام کو نہیں پہنچا 18 اکتوبر 2012 کو اس وقت وزیر علی حسن سید قائم علی شاہ نے نئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ایڈیشنل آئی جی غلام شبیر شیخ کی سربراہی کمیٹی کو دو ہفتوں میں ابتداہی رپورٹ دینے کی ہدایت کی لیکن کچھ نہ ہوا 18 اکتوبر 2016 کو وزیر علی حسن سید مراد علی شاہ نے بھی سانہ کارساس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی لیکن ساتھ یہ قبول کیا کہ سانہ کارساس کے بعد شواہد صاف کر دیے گئے تھے اس وقت تحقیقات ہوتی تو نتیجہ نکل آتا آج سانہ کارساس کی دسویں برسی پر بھی سورہ اتحال جون کی توں ہے بینظیر بھٹو سانہ کارساس کے بعد دوسرے دن ہی کارکنوں کے درمیان پہنچ گئی تھی لیکن بینظیر بھٹو کے بعد والی پیپلز پارٹی دس سال بعد بھی کارکنوں کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکی رپورٹ آپ نے دیکھی اس سانہے کے ذمہ داروں تک پہنچنے کے لیے ثبوتوں سے زیادہ ارادے کی کمی نظر آ رہی ہے ایسا کیوں ہے اسی پر ہم بات کر رہی ہیں موطرمہ بینظیر بھٹو کی قریبی ساتھی ناہیت خان صاحبہ بہت شکریہ ناہیت خان صاحبہ آپ کا سانہے کارساس اور بینظیر بھٹو قتل کیس ایک دوسرے ساتھ میں ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سانہے کارساس کا کھوج لگا لیا جاتا تو شاید ستائیس دسمبر کا جو واقعہ تھا وہ پیش نہ آتا لیکن ایسا ہوا ہے اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتی ہیں کہ گھر والوں سے اظہار تازیت پھر کروں گی اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے ظاہر ہے اتنی بڑا یہ دکھ ہے اتنی بڑا یہ ہے لیکن جس طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی قائد کو بچانے کے لیے کہ جس وقت لوگ بھاگ رہے تھے اس ٹرک کی طرف چلے ہیں جس بم بلاسٹ ہونے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ناقابل یقین یہ سب چیزیں ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت کرے ان کے خاندان کو سبر دے جو آپ نے سوال پوچھا ہے بلکل ہنڈڈ پرسنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کارساز کے واقعے میں اور محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے ستائیس دسمبر کے واقعے کو آپ ایک دوسرے سے علیدہ نہیں کریں نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ جو بھی فورسز اس بات کے پیچھے تھی کہ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کو وہ انہوں نے ہر قیمت پر مارنا تھا وہ میرا خیال ہے اٹھائیس اٹھارہ اکتوبر کا جو واقعہ ہے جس میں پاکستان پیپس پارٹی کے ہنڈڈ سیونٹی فرسز کے قریب لوگ شہید ہوئے اور پانچ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے اگر اس سانے کو سیریسلی لیا جاتا اور اس کی جس طرح محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی سٹیٹ نے اپنی ایف آئی آر کٹائی ان کی ایف آئی آر نہیں کٹنے دی گئی تھانے میں بہدر آباد میں پھر وہ سیشن کورٹ میں گئی سیشن کورٹ نے علاو کیا ان کی ایف آئی آر کو کٹنے کے لیے لیکن اس کے بعد پی سیو کے ججز کا جب چل رہا تھا تو پی سیو کے ججز وہ سٹیٹ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی اور وہ انہوں نے وہ سیشن کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کو سٹی کر دیا جی اس کے بعد جب جوڈیشری بحال ہوئی تو اس وقت محترمہ کی شہادت کے بعد پھر وہ جو ایف آئی آر محترمہ کٹوانا چاہ رہی تھی وہ سن گورمنٹ گئی تو وہ میرے خالق دو یا تین سال کے بعد وہ ریسٹور ہوئی وہ آرڈر جو ہے وہ ریسٹور ہوا لیکن اس کو ریسٹوریشن کے بعد بھی آج تک وہ سرد خانے میں بنا ہوئے کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سب انویسٹیگیشن ہوتی اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی تو شاید ستائیس دسمبر کے واقعہ سے بہت سارے لوگ ان کو کرنے والے کون تھے ان کے پیچھے کون تھے فانانسر کون تھے پلانرز کون تھے پرپیٹیٹرز کون تھے لیکن دکھ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پانچ پیڈل گورنمنٹ رہی دس سال سے سندھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر دفعہ بات کرتے ہیں کمیٹی بنے گی کمیشن بنے گا لیکن نہ وہ کمیشن بنے نہ وہ کمیٹیاں بنی اور آج بھی لوگ انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان شہدہ کے خاندانوں کو شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کے ان جیالوں کو اور خود شہید مطرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو ان بیچارے جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں اس میں ہماری بہن بھی ایک شہید ہوئی ہیں میں سمجھوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں شمیں جلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جو انویسٹیگیشن بلکہ بڑے افسوس کی بات ہے نایت خان صاحبہ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے بہرحال پیپلز پارٹی کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ سانحہ کارساز کے جو شواہد تھے ان کو فوراں ساف کر دیا گیا تھا اس وقت تحقیقات ہوتی تو نتائج نکلتے ہیں یعنی پیپلز پارٹی کو اس کیس کی جتنی بھی پیش رکھتی امید نہیں تھی واقعی ملزمان تک پہنچنا مشکل ہے بوتوں کی کمی کے ساتھ ساتھ ارادے ان کے زیادہ اس لیے کہ کبھی بھی انہوں نے اس کیس کو سیریسلی جو ہے ٹیک اپ نہیں کیا دیکھیں باتیں مجھے سب کے لیے رسپیکٹ ہے میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتی لیکن دیکھیں آپ شواہد دوسروں کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں آپ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی لیکن جو ایک سو ستر لوگوں کی جو ڈیڈ بارڈیز وہاں پیتی ہیں جس طرح ہسپتالوں میں لے جایا گیا ہے جس طرح ہسپتالوں میں ان کے جسموں کے ٹکڑے لے جائے گئے تو وہ تو فورنسکس ریپورٹس اسی وقت تیار ہو سکتی تھی تو کس کے شواہد کی ضرورت پڑ رہی تھی ڈیڈ بارڈیز تو جائی گئی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ثبوتوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک نا کرنے کا بہانہ ہے میرے لیے بڑی تکلیف دے بات ہے یقینا پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کے لیے تکلیف دے بات ہے کہ ہمارے میں صحیح تھے وہ ہمارے بھائی اور بہنیں تھی ہمارے ہی ساتھ کام کرنے والے ہمارے کارکن تھے جنہوں نے سٹرگل میں ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کی لاشیں ان کی ڈیڈ بارڈیز جس طرح ہم نے اڑتے دیکھی ہیں جس طرح محترمہ کی چھیرے پہ تکلیف تھی ان کی جس طرح سے بلاسٹ ہویا ہے اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ بھاگنے کے محترمہ کی گاڑی کی طرف بھاگے ہیں ان کو بچانے کے لیے تو جس طرح ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑے ہیں میں سمجھتی ہوں ناقابل برداشت وہ سین ہے جو میرے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو دوبارہ دھورا سکتے اتھار اکتورت کو جو خود وٹنس کیا جا جو میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بیٹی گی تھی یہاں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سان ہے کارساز کا دوسرا ہی دن تھا محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ اپنے کارکنوں کے درمیان ہمیں نظر آئی تھی آج بھی یہ حال ہے کہ دس سال کے بعد پیپلز پارٹی کارکنوں کے قاتلوں کا کھوچ تو نہیں لگا سکتی ہے موجودہ پیپلز پارٹی پرانی والی ہے چہرے بدل گئے ہیں تو پالیسی بھی بدل گئے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تو آپ کو میں جاؤں کہ رات کو میرا خیال ہے میں تین بجے ساڑھے تین بجے گھر میں آئی ہوں جب یہ کارساز والا واقعہ ہوئے ہیں رات کو محترمہ لوگ سارے بلاولہوس آئے ہوئے تھے ساڑھے تین بجے یا چار بجے کے قریب یعنی ازان ہو رہی تھی جیسے ہی میں گھر اپنے آئی ہوں واپس تو مجھے تقریباً کوئی سات بجے دوبارہ محترمہ کا فون آیا کہ نہ ہی تم جلدی سے بلاولہوس آجاؤ میں اسی وقت گئی واپس تو میں نے کہا بی بی خیریت ہے تو کہنے لگیں کہ چلو میں نے ہسپیٹل جانا ہے اور لیاری جانا ہے تو میں نے کہا سیکیورٹی نہیں ہے کس طرح ہم جائیں تو انہوں نے کہا کہ تم چھوڑو سیکیورٹی کو چلو ہم لوگ ہسپیٹل جائیں ڈرائیور تھا اور جو دو چار گھر میں سیکیورٹی والے تھے یا کون تھے وہ دو گاڑیاں تھیں ہم لوگ سی پہلے ہسپیٹل گئے ہسپیٹل میں وہ لوگوں سے ملی یعنی ان کے درد کو آپ محسوس کریں کہ وہ کیا کارکنوں کے لیے فیل کر رہی تھیں کہ وہ ساری رات لوگوں کے لوگوں کے لوگ آتے رہے پوچھتے رہے اس کے باوجود وہ صبح صبح ہسپیٹل گئیں پھر اس کے بعد لیاری کی تنگ گلیوں میں گئیں جب بعد میں سیکیورٹی والوں کو پتا لگا ہے جب ہم لیاری پہنچ چکے تو تب وہ سیکیورٹی والے جو ہے پولیس وغیرہ لیکن لیاری میں وہ لوگوں کے گھروں میں گئیں جہاں شہادتیں ہوئی تھی میں آج بھی اس دکھی ماں کا چہرہ نہیں بھولتی جس نے بڑے بی بی کو کہا کہ بی بی میرے اگر ساتھ بیٹے بھی ہونا اور اگر میرے ساتھ بیٹوں کی جان بھی آپ کے لئے تو مجھے دکھ نہیں ہو گئے ایسی عظیم ماں تھی ایسی عظیم لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن آج پیپلز پارٹی نہیں ہے آج اس پیپلز پارٹی کو زرداری لیگ بنا دیا گیا ہے جہاں زرداری سب آل مائٹی ہیں اور باقی سب ان کے کارنگے ہیں آج پارٹی سیاست تھوڑی کر رہی ہے ناہد خان صاحبہ لیکن سیاست سیاست تو ہو رہی ہے آج ہی ہے آج ہی کا جو جلس ایک مہنگا ترین جلسہ حیدر آباد میں کیا جا رہا ہے بلاول بٹو زرداری سیاسی میدان میں بڑے سرگرم ہیں حیدر آباد میں اب وہ خطاب کرنے والے ہیں کچھ دیر کے بعد بطول لیڈر آپ بلاول کی شخصیت کو کیسا دیکھتی ہیں اپنے نانا والدہ کی طرح عوام میں مقبول ہو پائیں گے پیپلز پارٹی کا جو کھویا ہوا مقام ہے جس پر آج آپ افسوس کا اظہار کر رہی ہیں وہ مقام واپس دلا سکیں گے بلاول بٹو زرداری بلاول بی بی کے بیٹے ہیں بھوٹو صاحب کے نواسے پورے بلاول کی لیکن بلاول صاحب کے اوپر جو ان کے والد صاحب کا بوجھ ہے وہ بلاول جب تک پولیٹیکل بوجھ میں ہے ویسے کبھی نہیں کہوں گی کہ اپنے والد کی رسپیکٹ نہ کریں رشتوں کی رسپیکٹ ان کو ہمیشہ رکھنی چاہیے جو ان کے والد صاحب کا پولیٹیکل بوجھ ہے بیگیج ہے ان کے اوپر اور ان کے والد صاحب کے خاندان کا جو پولیٹیکل بیگیج ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے سہارنا بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی دپتی جا رہی ہے اس بوجھ کے تلے اور بلاول کو اگر سیاست کرنی ہے پہ اٹویل ٹیک دی اتنی جلدی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں اس لیے کہ جب بھی وہ ٹیک آف کرنے لگتا ہے ان کے والد صاحب آ کے پاکستان بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں سارا جو رن والد صاحب کر رہے ہیں بلاول تو ایک بچارہ کارڈ ہے جو جو زرداری صاحب جب چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں جب چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ نایت خان صاحبہ سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کی بینظی بٹو کی بہت قریبی ساتھی ہمارے ہمراہ موجود تھی اور پیپلز پارٹی جو کہ ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے ہیدر آباد میں حالانکہ آج کارساز کی جو سانیہ ہوا تھا اس کی وہ بلاول بٹو زرداری کو استعمال کر کے کی جا رہی ہے بریک لیتے ہیں اس بریک کے بعد کچھ اور اہم خبریں وہ بھی اب تک پہنچائیں گے دیکھتے رہی ہے نیوز آر وید ناجیہ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں پچھلے دنوں جالی عدویات کی روک تھام کے لیے سب سے زیادہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں حکومت اس ایشو پر آگاہی مہن چلا رہی ہے کئی بار اخبارات میں اشتہارات بھی دیے گئے ہیں صوبہ بھر میں دواساز کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری رہا اور حال ہی میں ڈرگ ریگولیٹری ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی ہے مختصرا یہ کہ جالی عدویات کی روک تھام کے لیے کافی کامیہ پر کیا گیا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان تمام تر کاروائیوں کے باوجود پنجاب میں جالی عدویات کا کاروبار مکمل طور پر ختم نہیں ہو پا رہا اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ ہے کرپ ڈرگ انسپیکٹرز جن سے مطالق اب پولیس کی سپیشل برانچ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پنجاب بھر کے ایک سو اکیس ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جن پر کافی عرصے تک نظر رکھی گئی جس کے بعد انکشاپ یہ ہوئی ان میں سے چونسٹھ ڈرگ انسپیکٹرز ایسے ہیں جو مختلف طریقوں سے کرپشن میں ملبس ہیں ایک لمبے عرصے سے پیسوں کے عوض جان بوچ کر میڈیکل اسٹورز کو جالی عدویات کی فروخت کی اجازت دی گئی ہے اور بڑی جانسپیکٹرز نے میڈیکل اسٹورز سے مہانہ بھتا بھی باندھ رکھا ہے جو کوئیکس کے ذریعے رشوت وصول کرتے ہیں اور بدلے میں میڈیکل اسٹورز کو غیر میاری عدویات کی فروخت کی کھلے چھوٹ دی جاتی ہے اب یہ رپورٹ سامنے آئی اور اس میں مختلف کیسز کی مثالیں بھی رکھی گئی ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ کچھ ڈرگ انسپیکٹرز نے میڈیکل اسٹورز سے جانچ کے نام پر مہنگی دوائیں اٹھائیں لیکن انہیں جانچ کے لیے لیبوٹری بھیجوانے کی بجائے دوسری فارمیسیز کو فروخت کر دیا گیا تحصیل پھالیا اس کی ایک مثال ہے جہاں پر ایک ڈرگ انسپیکٹر کے بھائی کا عدویات کا سپلائے کا کاروبار ہے جو کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسی کے بھائی سے عدویات خریدیں اس ڈرگ انسپیکٹر نے بہت سے میڈیکل اسٹورز ایسے ہیں جن کو ڈرائیا دھمکار بھی لے رکھے ہیں ان سے کچھ ڈرگ انسپیکٹرز نے میڈیکل اسٹورز میں ایکسپائرڈ دوائیں پکڑی لیکن صرف پانچ سو سے ایک ہزار روپے رشوت لی اور پھر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ملتان میں ایک ڈرگ انسپیکٹر نے کچھ یہ کیا کہ میڈیکل اسٹورز پر بھاری جرمانہ آئیت کیا کیونکہ وہ اسے رشوت دینے کو تیار نہیں ہوئے اسی طرح مختلف علاقوں کے ناموں کے ساتھ اس رپورٹ میں ڈرگ انسپیکٹرز کی سرگرمیوں سے متعلق بڑا تفصیلاً بتایا گیا ہے تو بہت ہی حیران کون یہ رپورٹ ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ کس چند ہزار روپوں کے لیے انسانی جانوں کو دعو پر لگایا گیا ان کی بنیاد پر اب تمام جو ڈرگ انسپیکٹرز ان کے خلاف تعدیبی کاروائیاں کی جا رہی ہیں انہیں عہدوں سے بھی اٹایا گیا ہے کچھ کو ان کی جگہ پر نئی بھڑتیاں بھی کر لی گئی ہیں البتہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی اب بھی اتنے اینڈل کی کوئی تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہے اب یہ سارا ایشو ہے کیا اس پر ہم بات کریں گے ہمیں لاہور سے ہماری نمائندہ خصوصی جوائن کیا ہے بہت شکریہ ہماری پولیس کی سپیشل برانچ کی یہ رپورٹ آثنٹک تو ہے ہی حیران کون بھی بڑی ہے یقینی طور پر حکومت کے حکم پر ہی اس کو تیار کیا گیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس رپورٹ کے بعد ایکشن کیا کیا لیا گیا ہے بلکل رپورٹ بہت حیران کون ہے اور اسی کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا ہے کہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو فوری طور پر اپنی ملازمت سے نکال دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب نئی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اپوائنٹمنٹ کا آغاز جو کیا ہے پہلا مرلہ جو ہے وہ لاہور اور فیصلہ باد سے اس میں شٹارٹ کیے گئے ہیں دس جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو تائنات کر دیا گیا ہے اور ان کے مختلف جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں ایک لس جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ڈرگ انسپیکٹرز جو کے دس ہیں جو کے لاہور اور فیصلہ باد میں تائنات کیے گئے ہیں ان کو ڈیوٹیز بھی سمجھا دی گئی ہیں اور ان کا ڈرگ انسپیکٹرز بھی بتا دیا گیا ہے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ ملوث پائیدے ہیں وہ 64 کے قریب ہیں اور میں سے ابھی پہلے مریلے میں صرف صرف دس جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں باقی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ابھی کی جائیں گے میں سے اس کے بعد سے تمام ملتان جو ہے ملتان کے بعد دیرہ غازی خان رحیم یار خان اور اسی طرح باقی جو ازلاح ہیں وہاں پر بھی یہ تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کی جائیں گے لیکن جو ہے فرس مریلہ اس میں لاہور اور فیصل ابھی تک یہ ایکشن لیا گیا ہے اور ابھی یہ جو ریپورٹ ہے وہ وزریلہ پنجاب کو عرصال کر دی رہی ہے سپیشل سیکنٹرز کے مرتب کی ہے اور یہ اس وقت وزریلہ پنجاب کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہے جس کے بعد سے ایکشنز لینے کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے لیکن ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کی طرف سے پوری طرف سے پوری طرح سے یہ آن نہیں کیا جا رہا پوری طرح سے اس کی تفصیلات نہیں بیان کی جا رہی ہیں اور نہ کوئی باوصوب باوصوب ان کے جا حکام ہیں وہ سامنے آکر اس کو اون نہیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ریپورٹ جو ہے وزریلہ پنجاب کو پیش کی گئی ہے لیکن باوصوب ب các ذراء جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہacja 리پورٹ جو ہے وہ وزریلہ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے اور وزریلہ پنجاب جو ہیں وہ ڈرگ انسپیکٹرز کی جو کار کرتی کی ہے اسے ناوائد ناخش ہیں اور اسی بنا پر یہ عمل جو ہے ہمار ریپورٹ حکومت کی حکوم پر تیار ہوئی ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی اس پر ایکشن بھی لے رہی ہے جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں تو پھر اسے پبلیکلی اون کرنے میں آخر پریشانی کس بات کی ہے ڈرگ ریگولیٹری والے اس کی تصدیق کرنے کو کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں کسی قسم کی شرمندگی ہے کیا معاملہ کیا ہے مطلب کہ اس کی دو مین وجوہات ہیں اس کی مین وجوہات اس میں یہ کی جا سکتی ہے ایک تو ڈرگ انسپیکٹرز جو ہے ان کی ایک تو بتنامی ہے اور وہ مین چیز جو ہے یہ فارماسوٹیکل کمپنیز اور فیکٹریز کے ساتھ ملی بھگت کے تحت یہ سارا کام کے اجارہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کا ابھی چند ماہ پہلے ہی ہم لوگ نے کچھ مرے ہوئے بندوں کو یہاں پر تائنات کر دیا گیا اور اس کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں بلکہ کسی اور جگہ پر وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے اور اپنے جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے انہوں نے بلکہ ختم کر دی ہے اسی طرح کی تمام انفرمیشنز ہیں اور جتنے بھی اطلاعات ہیں اس کے بعد یہ تمام جو اقدامات لیے جا رہے ہیں لیکن اگر مین چیز اگر اس میں دیکھی جائے تو ڈرگ انسپیکٹرز کی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اور اگر اس چیز کو پبلیسائز کر دیا جائے گا تو جو ڈرگ انسپیکٹرز میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کا جو کام ہے وہ بھی بہت زیادہ اس میں رکاوٹ بھی آئے گی اور وہ کام نہیں کر پائیں گے کہ ان کو جو اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو اہم اور اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے کام کی طرف جو ہے اس کو روکا نہ جائے لیکن وہ اپنے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دیتے رہے ہیں اور دوسری بات جو ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ملی بھگت جو ہم لوگو بکھائی دیتی ہے جو ہے وہ ایک تو فارماسٹوٹیکل کمپنیز کی اپنی فارماسٹوٹیکل کمپنیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیٹریز ہیں ان کی طرف سے یہ تمام ملی بھگت کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں جو ہیں اسپیشلی اون نہیں کی جا رہی ہیں اور ڈرگ ریگلریٹری جو ارثورٹی ہے ہمارا یہ بتائیں کہ ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف ایکشن تو لیا گیا ہے لیکن وہ میڈیکل سٹورز جو انہیں رشوت دے کر غیر میار رشتے رہے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کے ایکشن کرنے کی تیاری ہے کیونکہ ظاہر پوری کی پوری اسوسییشنز ملوث ہیں اس کام کے اندر میں اس طرح سے آپ کو سمجھا سکتی ہوں کیونکہ ڈرگ ایکٹ 2017 جو ہے اس میں یہ پوری طرح سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی فارماسوٹیکل کمپنی یا پھر میڈیکل سٹور اگر وہاں کسم کی سب سٹینڈرڈ میڈیسن جو ہے وہ ملی یا بھی دکھائی دی یا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسی چیز یا پیکٹ میں ہی کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی ایسی ابحام نظر آیا تو اس کے اوپر جو میڈیکل سٹور مالک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارماسوٹیکل کمپنی جو ہے اس کو تین سال سے لے کر اس کو سات سال تک کی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ کروڑ سے سات کروڑ تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا یہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور ابھی فیلحال کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز نہیں کیا گیا ہے لیکن ابھی پہلے مرحلے میں صرف اور صرف درگ انسپیکٹرز کی تائناتی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس کے بعد یقینا کریک ڈاؤن کے اوپر بھی سٹارٹ کیا جائے گا لیکن فیلحال دومین جو سٹارٹ ہوا ہے وہ صرف اور صرف درگز کی تائناتی کا حول ہے وہ تو معاملہ ہو گیا کچھ دن پہلے درگ ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی تھی دوہ ساس کمپنیاں جو تھی بڑا اتراز اس بات پڑی تھا کہ اس پالیسی میں درگ انسپیکٹرز قدور کر دیا گیا ہے اس رپورٹ میں ایک حد تک یہ خدشہ درست بھی ثابت ہوا ہے تو کیا اب اس کاروائی کے بعد ان کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو سکیں گے کیونکہ اس کے بعد تیہیے ہے کہ جو درگ انسپیکٹرز کرپشن کرے گا کاروائی تو اس کے خلاف بھی ہوگی کریک ڈاؤن تو وہاں پر بھی ہوگا جی بلکل اس بات کو میں آپ کو اس طرح پیان کر سکتی ہوں کہ درگ انسپیکٹرز اور جو فارمسس ہیں وہ سب کے سب اس وقت اس جو ایکٹ ہے اس کے ساتھ ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا جائے لیکن فارمسس کا یہ مانا ہے کہ ابھی تک جو کنجاب درگ 2017 ایکٹ جو ہے اس پر ابھی تک پوری طرح سے عمل درامت کیا جائے تو یہ جو بار بار جالی عدویات کے بارے میں باتیں آتی ہیں اور بار بار جالی عدویات میں درگ انسپیکٹرز ملوث پائے جاتے ہیں وہ نہ ہو کیونکہ اس میں درگ انسپیکٹرز جو ہے جو درگ ایکٹ 2017 ایکٹ ہے کسی بھی شخص کو ڈرگ انسپیکٹرز کی پاورز دی جا سکتی ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ فارمسسسٹ ہی ہو بلکہ عام شخص کو بھی یہ ڈرگ انسپیکٹرز کی جو پاورز دی جا سکتی ہیں تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ترامیم کروائی گئی تھی اس کو پوری طرح ایمپلیمنٹ کیا گیا جو ترامیم کرائی گئی تھی اس میں ڈرگ انسپیکٹرز کی جو پاورز ہیں اس کو جو محدود کر دیا گیا تھا اس میں مزید جو اس میں اٹانومیز اس کو ایک باڈی بنا دی گئی تھی کہ ڈراغ انسپیکٹر جو ہے وہ جہاں پر بھی جائے گا تو اس کے اوپر وہ فوری طور پر کاربائی کر سکتا ہے تو اس میں ترامیم تھی لیکن فارمیسیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر پوری طرح ترامیم کرائی تھی اس کے اوپر پوری طرح سے کیا گیا جس کی وجہ سے جالیت یاد میں یہ جو ڈراغ انسپیکٹر کی ملوث پائے گئے ہیں اور اگر یہ ایمپلیمنٹیشن جو ہے 2017 کی ایمینڈمنٹ والی کی جائے تو پھر اس کے مطابق یہ کبھی بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ نہ سامنے آئے لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں اگر ہم لوگ اگر ہم لوگ خود تجزیہ کریں تو اسے ہم لوگوں کو خود یہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ تمام جو تمام پاورز ہیں دے دی گئی ہیں اس کے تھرون یہ ساری جو ساری میڈیسن میں جو میڈیسنز ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں جو کہ بڑا نقصان کا باعث بن رہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ہمراہ موجود تھی ڈراغ ریگولیٹری ایکشن لے چکی ہے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ ڈراغ انسپیکٹرز جو کہ ملوث ہیں اس تمام تر کاروبار کے اندر ان کو ہٹایا بھی گیا ہے ان کی جگہ پر نئی تائنی ہیں لیکن یہاں پر جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ڈراغ ریگولیٹری آثورٹی یہ جو تمام تر اطلاعات آ رہے ہیں اس کو اس ریپورٹ کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہی ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں اس بریک کے بعد کچھ اور اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیپ وچنگ نیوز آرود ناجیا پروگرام کا آغاز ہی ہم نے کیا تھا سانہہ کارساز سے برسی تو آج سانہہ کارساز کی ہے کراچی میں شہید ہونے والے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا ایک مہنگا ترین پاور شو ہیدر آباد میں ہو رہا ہے مہنگا ترین جلسہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے ہیدر آباد میں بلاول بوپر زرداری کا سیاسی ڈیبیو بھی ہے پہلی بار ہیدر آباد میں جلسے سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں وہ اس لیے اس جلسے میں پانی کی طرح پیسہ بھی بھائیا گیا ہے انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور تین بجے کا وقت تھا کہ جب اس جلسے کو شروع ہونا تھا اس وقت کیا سچویشن ہے ہم بات کریں گے جلسے میں ہمارے نمائندہ خصوصی محمد وسیم موجود ہے وسیم تین بجے کی جلسہ شروع ہونا تھا لیکن کافی وقت ہو گیا ہے بلاول بٹو زرداری پہنچ چکے ہیں کس طرح کے انتظامات کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پیپلز پارٹی کی اس جلسے سے جی ملکل آج کا جو جلسہ ہے اس میں آپ سے کچھ دیر قبل بلاول بٹو زرداری پہنچے ہیں ایک اپنے جو دیوائیتی پروٹوکول ہے اس کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ جلسے کا وقت تین بجے کا تھا لیکن کیونکہ آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی چار بجے کے بعد سے جو لوگ تھے کارکنٹے ان کا جلسہ گاہ میں آنا شروع ہوا تھا لیکن جیسے جیسے شام ڈھلیے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنان کی جلسہ گاہ میں پہنچی ہے جس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد شامل ہے کل جب دیسار کھوڑوں نے اہدرباد میں بریس کانفرنس کی تھی ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آج کا جو جلسہ ہے اس میں کتنی سیکیورٹی پولیس کی طرف سے تو ان کا یہی کہنے تھا کہ وہ پولیس کا گاہ میں پولیس جانے ہمارے ایک ہزار جانا جانے ہیں بے تحزیر اور بلاول بھٹو جو ہے وہ سیکیورٹی کریں گے لیکن ہم نے آج یہ دیکھا ہے کہ ہیتراباد میں جو ہے پولیس پورے سندھ کی تقریباً پولیس کی پورے کی وجود ہے صرف جلسہ گاہ میں چار ہزار پارسو سے زائد پولیس اہلکار ہیں سیکڑوں کی تعداد میں جو ہے ٹریفک پولیس کیلکار ہیں چھتیس ایس 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 پیس کو جو ہے وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری سوپی گئی ہے جبکہ اس بلاول بھٹو زرداری ہیتراباد پہنچ ان کے لیے پانچ مقامات پر ہیلی پیٹ بنائے گئے تھے کہ وہ کسی بھی مقام پر ہیلی پیٹ سے اترے اور جلسہ گاہ تک پہنچیں یہ تو آپ نے جو سیکیورٹی کے انتظام بتائیں ہیں خاصت منان بخش نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سیکیورٹی تو بہت چی پروائیڈ کی گئی ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری ہیتراباد میں خطاب کرنے جا رہے ہیں ہیتراباد کی عوام سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ کس وقت تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ سامنے آئیں گے اور خطاب کریں گے دوسری بات ہی بتائیے گا کہ وہ ہیتراباد کی عوام کو میسج کیا دینا جا رہے ہیں آج کچھ اس بارے میں بتایا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جی بالکل آج ہیتراباد میں جو ہے بلاول بھٹو کی جو کسی پبلک گیترنگ ہے اس میں پہلی انٹری ہے دو ہزار ساتھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہیتراباد میں جلسہ کیا تھا دس سال کے بعد پارٹی کا کوئی چیئرمن ہیتراباد آیا ہے تو لازمی طور پر جو پیپلز پارٹی کے کارکنہ نے ان میں زبردست جوشو خروش ہے دس سال کے بعد اور بلاول بھٹو کی جو شخصیت ہے اس حوالے سے بھی جو کارکنان ہیں یہاں کے جو ہیتراباد کے لوگ ہیں یہاں کے قریبی اصلہ کے لوگ ہیں وہ بلاول بھٹو کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس لیے ایک بڑی تعداد جو ہے کارکنان کی وہ یہاں پہنچی ہے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ چالیس ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں لیکن ہم جہاں تک ہم پنڈا ماہ تک لوگوں کے ساری سر ندر آ رہے ہیں بڑی تعداد لوگوں کے یہاں تک پہنچی ہے اب اس میں کرشمہ سرکار کا ہے وسیم آپ نے جو مناظر ہے اس کی بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کا بڑا انتظار بھی کیا جا رہا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما یہاں پر موجود ہیں اور اس خطاب سے پہلے کون کون سے ایسے رہنما ہے جو خطاب کرنے والے ہیں یہاں پر سوال دو رہیے گا بلاول بھٹو زرداری کا خطاب اب سے کچھ دیر کے بعد متوقع ہے اور لوگ اس کا انتظار تو بہت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کون کون سے رہنما بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کے خطاب سے پہلے وہ یہاں پر خطاب کرنے والے ہیں ناجیہ اصل میں جلسہ کیونکہ شروع ہو چکا ہے آوازیں بہت زیادہ ہیں اس لیے مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے ہم آپ سے گاہے بگاہے بات ہوتی رہے گی وسیم بہت شکریہ جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور تعداد میں لوگ بھی یہاں پر جمع ہیں اس کے علاوہ خطابات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے تو اس لیے وسیم ہماری آواز بھی نہیں سن پا رہے تھے بہرحال ہیدر آباد کا ایک بڑا شو پیپلز پارٹی یہ کرنے جا رہی ہے اور اب ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور کچھ جاتے جاتے بات کر لیتے ہیں درون حملوں کی پچھلے دو دن سے قبائلی علاقوں سے مسلسل درون حملوں کی خبریں آ رہی تھیں جس کے بعد ایک تناؤ کی ٹکراؤ کیسی فضاء پیدا ہوئی تھی اور یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ حملے پاکٹس کیے گئے ہیں یا پھر یہ افغان حدود میں کیے گئے ہیں کیونکہ یہ درون حملے ایسے وقت میں کیے گئے تھے کہ جب پاک امریکہ تعلقات فی الحال اتنے اچھے تو نہیں ہیں اس کے علاوہ جو مسکت کے اندر افغان عمل عمل تھا اس سے متعلق اس اجلاس کی پیراہے میں بھی ان درون حملوں کی کمیت اس کو دی جا رہی تھی اب آخر کار ان درون حملوں میں مرنے والوں کی شنات سے متعلق کچھ اطلاعات آئی ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ ان درون حملوں میں پبلک اسکول پر حملے کا ماسٹر مائن ملہ عمر منصور اس سے متعلقات آ رہے ہیں کہ وہ مارا گیا ہے کل ادم ٹی ٹی پی کے ترجمان کی جانب سے اس حلاقت کی تصدیق بھی سامنے آئی ہے اور ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ کل ہی وزیر خارجہ پا جاست نے تصدیق کی تھی کہ پاکستانی سے زمین پر کوئی جون حملہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ حملے زیرو لائن پر ہوئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ کوئی ہائی ایٹ کو نشانہ بنائے گیا ہے اور اب ملہ عمر منصور کی حلاقت کے بعد اس ہائی ویلیو ٹارگٹ کی تصدیق بھی سامنے آ رہی ہے لیکن یہ سب اطلاعات کی حد تک ہے ابھی جو بھی موصول ہوئے ہیں ڈیویلپمنٹ جو ہو رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو میوچول کوپریشن تھا وہ بڑھا ہے اور دونوں کے درمیان میں اعتماد کی فضا بحال ہونی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ ہو رہی ہے خاص طور پر کورم ایجنسی میں جو کنیڈین فیملی کی رہائی تھی وہ ایک میوچول انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے ہی ممکن ہوئی تھی تو پاک امریکہ تعلقات کے پیرائے میں ایک بہتر خبر یہ دکھائی دے رہی ہے اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجئے جو اجازت آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی